تیسرا کو اس کے مال کی حفاظت مسلمان کے مال کی حفاظت مسلمان کے ایک ایک پائی کی حفاظت کرنا دوسرے مسلمان پر ہاتھ ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان مسلمان کو لوٹ کر خوش ہوتا ہے اللہ اکبر لیکن ایک ایک پائی کا کر روز آخر میں جواب دینا ہوگا حکم بن عبد الرحمان خلیفہ تھا اس نے محل بنانا تھا اور زمین جو دیکھی تو ایک بیوہ کی زمین تھی اس کو کہا کہ بھی قیمت لے لو اس نے کہا میں قیمت لے تھی میں یہی رہنا ہے میں بیوہ غریب ہوں بچے پارتیوں میں نہیں زبردستی خلیفہ نے جگہ قبضہ کر کے محل بنا دی اس نے قاضی کو جا کے شگایت کر دی قاضی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے مناسی وقت ہوگا تو میں پاتھ کم اب ادھر اس محل کا افتتہ ہے آج فیتہ کٹا جانا ہے قاضی بھی ایک گدہ اور گوری لے کر پہنچ گئے اب بادشاہ جب وہاں موجود ہے تو اس نے قاضی نے کہا بادشاہ اسلام سے اجازت ہو تو میں یہ زمین سے مٹی اس بوری میں بھر لوں ایک بوری ہاں اجازت ہے اس سے بوری بھر لی پوری بوری مٹی سے بھر لی اس کے بعد کہا کہ خلیفہ مسلمین آپ ذرا تھوڑا سا ہاتھ لگوا کے گدھے گو پر رکھوا دے ذرا وزن زیادہ ہے تو جیسے خلیفہ نے اس کو ہاتھ لگا تو وہ تو ہلی بھی نہیں اب وہ بہت بھاری کہا بھئی یہ تو بہت بھاری ہلتی بھی نہیں اب اب خاضی بولا کہا کہ خلیفہ وقت یہ تھوڑی سی مٹی یہ آج تو اس سے نہیں اٹھی اس زمین کی یہ پوری زمین کل روز قیامت میں توق بن کے جب گلے میں آئے گی تو کیسے اٹھاؤ گے کیسے اٹھاؤ گے جب یہ توق بن کے گلے میں ڈال دی جائے گی پوری زمین تو کیسے اٹھاؤ گے تو نے اس بیوہ کا حق بھارا اوہو بادشاہ کو سننے میں آئی کہا کہ یہ سارا اسی کو دے تو محل لواز بات سمیت ہو عورت کو محل دی یہ لوگ علا پرسلان کا والد بیٹا وقت کا بادشاہ شکار کے لیے نکلا ہے کوئی شکار نہیں ملا تو لوگوں نے دیکھا کہ یا شکار ملا نہیں کوئی کھچائی نہ ہو جائے تو انہوں نے ایک گائے دیکھی کہا یا یہ گائے کس کی ہے دیکھو ایک بیوہ کی گائے تھی تین یتیم بچوں کو دودھ پلا کے وہ زندگی گزار رہی تھی وہ گائے لی زیبا کی کباب بنا کے دعوت کنائے اب دعوت کھا لی اب وہ بیوہ چیخلی چلا رہی اور کارندے ایسی ہوتے ہیں اب یہ جس پول سے اس کی سواری گزرنی تھی وہاں جا کے کھڑی ہو گئی جیسی وہ گزرنے لگی گزرنے لگی سواری تو آگے بڑھ گئی جورت سے کہا کہا کہ آنا پرسلان کے بیٹے تو مجھے بتا میرے سوال کا جواب اسی پول پر دینا ہے یا پول سرات پر دینا ہے تو وہ بڑا حیران و عجیب عنوان تھا فورا اترا ہے کہا کہ بی بی کیا بات ہے کہا کہ بات یہ ہے کہ تیرے ان کارندوں نے میری گائے زبا کر کے جو یتیم بچوں کو دودھ پلا کے زندگی دیتی تھی اس کو زبا کر کے تو یہ کباب کھلا دیئے اور آج تو اسی شاہی سواری پر یہ پول سے روانہ ہو رہا ہے اب مجھے بتا یہاں حساب دینا یا پول سرات پر دینا ہے وہ کام اٹھا کہا کہ پول سرات پر حساب دینے کی مجھ میں اطاب نہیں ہے یہی حساب کر لے اور ان کو ڈانٹا اور کہا کہ اس کو ایک گائے کے بدلے میں ستر گائے دے دی تاکہ کل روز اٹیامت دے یہ بڑیہ میرا گریبان نہ پکڑ لے اس لئے پول سرات پر حساب کرنا میرے بس میں نہیں آج ہم کو سرات بھول جاتے کہ وہاں کیا جواب دینا ہے یہاں جو نظرات کا ڈال آجی کون پوچھنے والا ہے نہیں تو مال کی حفاظت